اور یہ سامنے اپل سٹور آگیا اپنا اسلام علیکم فرام دبائی ہی تو بھائی جان آج فائنلی میں دبائی پہنچ گیا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں سے جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شارجہ اجمان ریسل خمہ اس کے بعد امالکوین یہ سٹیٹس ہم نے وزٹ کی تھی لیکن آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچیس دسمبر ہے اپنا اس سے کوئی لینا دینا کچھ نہیں ہے لیکن ہاں یہاں پہ کافی لوگ جو ہیں اپنا کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں تھا کہ یہاں پہ نکلیں گے دیکھیں کس طرح ان کی سیلیبریشن ہوتی ہیں کیونکہ میں بزاتے خود فرس ٹائم یہاں پہ آیا ہوں اور بلکل بیکڑ پہ وہ آپ جے میرے دیکھ رہے ہیں یہ برج خلیفہ ہے یہ بھی میں آپ کو چیک کرواؤں گا کیونکہ پہلے میں بھی دیکھ لوں کہ اس طرح کا ہے یہاں پہ لیکن آورال جو اکدم اب آپ شارجہ سے جب انٹر ہوتے ہیں نا دبائی میں تو یار فیل ہی چینج ہو جاتی ہے مطلب اکدم آپ کے سامنے ایسی بلڈنگز اور ایسا انفرسٹرکچر آتا ہے کہ وہ چیزیں ٹوٹلی اپوزیڈ لگتی ہیں بھائی جان ابھی انٹر ہوتے ہیں ہم دبائی مغال میں اوکے تو بھی ہم آگے ہیں یار تھرڑ کلور پہ یہاں پہ دبائی ایکوئریم ہے یار ادھر تو کرسمس کا پورا سین ہون ہے ہر جگہ نظر آ رہا ہے اس ٹائم جو آپ کو چیک کر میں چانسا ہون ہے 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 اچھا آج کرسماس کی وجہ سے زیادہ راش لگا ہے کیا پھر راش ہوتا ہے اتر ہون ہے 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 ہمارا نکلنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ درہ دیکھیں کیا سین ہے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ ٹوٹلی اسٹم جو رش لگا ہے تو یہی یہاں کی جو ہے نا خوبصورتی ہے کہ بھی لوگ ہر قسم کے ہر کنٹری کے ڈیفرنٹ ٹائپ آف مطلب جو ہے نا آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے یہاں پہ جو ہے نا رش تو فل لگا ہوا ہے لیکن ہاں آپ کا بھائی جو ہے نا وہ لوگنگ وہ نہیں رکھے گا کیونکہ یہاں پہ آئے ہیں تو زیادہ سی بات ہے اب آپ کو ساری چیزیں چیک کروانی ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ ڈیور والوں کی کوئی ڈیکوریشن انہوں نے کیا ہے کرسیمس کے سلسلے میں زیادہ تر ڈیکوریشن ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں باب اوپر سے کیونکہ میرا فرس ایکسپیرینس ہے یہاں پہ میں فرس ٹائم آیا ہوں اگر تو میرے لئے خود چیزیں نیو ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے چیزیں کس طرح ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ ٹوٹلی اپوزیٹ ہیں لیکن ہاں خیر فیملی کے ساتھ ہوں دراصل تو پھر بھی جو ہے نا ہم کوشش کریں گے ساری چیزیں کیپچر کریں گے اچھا یہ نا ان کے ایوینیو ہے اب ہم موجود ہے جہاں پہ یہ فیشن ایوینیو ہے سامنے ایکوریم ہے اس طرح انہوں نے ڈوائیڈ کیا دبائی مال کو ڈیفرنٹ چیزوں کے اندر کی ابھی جو ہے نا چلتی ہیں یار ہم فاؤنٹن شو دیکھ لیں اس کے بعد چائنہ ٹاؤن جو ہے وہ بھی جائیں گے ہم اور دبائی ایکوریم جہاں پہ ہم موجود ہیں اس طرح بائی جن برینڈ چیک کریں مینگو برینڈ یہ مینگو برینڈ اوکے یہاں ریزر تو بائی جن ہیوی رچ لگا ہوا ہے یہ تو کرسماس کی صحیح یہاں پہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں کہ ابھی تک تو ہم اپنی جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ نہیں پہنچے جو پیچھے آپ لوگوں نے دیکھا تھا وہ ڈیور بالوں نے تیار کیا تھا کرسماس ٹی گولڈن کلر کے اندر اور یہاں پہ جب آپ کو چیک کروانے لگا ہوں یہ دیکھیں بڑی پیری ڈیکوریشن کی ہے اس کے تین فلورز ہیں ابھی ہم جو ہے پس فلور پہ کھڑے ہیں نیچے گران فلور ہے جو ہے لگر آئے اس ٹائم جو ہے نا اکویریم کے سامنے آگئے ہیں لیکن ادھر تو بائی جان دنیا ایسے آئی ہے جیسے یہ دیکھیں ہم آپ یہ سامنے جو ہے نا میرے دیکھل یہ اکویریم ہے ٹھیک ہے لیکن خیر چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم ابھی شوٹ ہے لیکن یہاں پے دبائی محل میں اپل سٹور ہے وہ میں نے لازمی وزر کرنا ہے کیونکہ میں نے جب سے اپنا موبائل لیا ہے میں نے اس پر بیک کور نہیں لگایا تو ایک تو بیک کور وہاں سے دیکھنا ہے لازمی اور آپ کو بھی چیک کروانا ہے کہ یہاں پہ اپل سٹور ہے کیونکہ پاکستان میں تو ہے نہیں آپ کو پتا ہے یہ سامنے اپل سٹور آگیا اپنا اپل سٹور پہ بھی نا اچھا خاصا راش لگا ہوئا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آباد اور پہلی بار دبائی اور پہلی بار اپل سٹور جا رہا ہوں میں نے ویڈیوز میں پچھز میں تو دیکھا کافی بار لیکن یہاں پہ فرس ٹائم دیکھتے ہیں کیا یہاں پہ چیزیں کس طرح ملتی ہیں میں نے ریڈ دیکھے ہیں نا قسم خدا کی یاد آریا پاکستان کی کیونکہ وہاں پہ یہ بڑے مناسب کور مل جاتے تھے ٹیک ہے وہی میں دیکھ رہا ہوں ابھی یہاں پہ یہ وہ سیلیکون کیس ہے جو پاکستان میں یہاں پہ تقریبا ساڑھے چار سکتے ہیں لیکن آف کورس یار کوالٹی کا فرق ہوتا ہے یہاں پہ لگی ہیں آئی فون 15 جو ان کے لیٹس ہیں اپنے پاس تو 15 پرو میکس ہے یہ 15 پرو کا سائیو ہے یہ بھی یہ وائٹ کلر میں ہے تھیں ٹیک ہے ٹیک ہے آئی فوند ہوں خلق پی کھڑا رہا ہے یہ بلوش کھڑا رہا ہے بجان ریڈ سن کے دل خوش ہو گیا اب واپس جلتے ہیں یہاں پہ کرو لینے کا فایدہ نہیں آئی کیونکہ اروجنل چیز ہے بالکل اپل کی لیکن دکھانے کس کو ہے کیا سمجھ رہے ہو پانچ دس منٹ کے لیے میں نکلا تھا میں نے کہا اپل سٹور کا آپ کو بھی چیک کر وانا میں نے بھی وزٹ کرنا تھا مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کھاں پہ ہوں اور فیملی کھنٹا ہے کیونکہ یہ تو کچھ سمجھ نہیں آرہی اتنا بڑا موال ہے چلو خیر دونتے ہیں دیکھتے ہیں کھنٹا گئے ہیں میرے پاس سم بھی پاکستان والی ہے اور میرے پاس ان کا نمبر بھی نہیں ہے جو یہاں بھی یوز ہوتا ہے اب مجھے خود نہیں سمجھ آرہی کہ وہ گئے کھنٹا ہے اور میں نے جانا کھنٹا ہے میں تقریباً پندرہ منٹ ہو گیا اور انہیں دونڈ رہا ہوں مجھے یہ نا کہ فاؤنٹین شو جو ہے وہ بھی انجاتا رہے اپنا اپل سٹور کے چکروں میں اچھا بلکل اس ٹائم پرچ کلیفہ کے سامنے کھڑے ہیں فاؤنٹین شو ہونے لگا ہے نو بجن میں پانچ منٹ رہ گئے ہیں ابھی آپ نظارے چیک کریں نظرہ بھائی جن کبھی پچرز میں یا ویڈیوز میں دیکھتے ہوتے تھے ہیں وہ تیری مک جا ہوئے میرا ہاتھ مڑ گئے یہ بہت بڑی ویڈی ہے دیکھنے میں لگتی ہے لیکن واقعی بھائی جن یہ جو اینہ سین ابھی میں آپ کو رشیا کروا رہا ہوں دیکھیں آپ لوگ فیملیز کس طرح آئی ہوئی ہیں کیونکہ آج کرسمس ہے وہ دیکھیں اوپر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس سیڑ پہ بھی دیکھیں صرف یہ اس لئے رشیا ہے کیونکہ کرسمس ہے ورنہ آج منڈے یا منڈے کو اتنا رش ہوتا نہیں ہے بسکلی سننے میں جو آیا ہے لیکن میں خود فرس ٹائم میں مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی جن راشی یہاں پہ ایسا ہی رہتا ہوگا سیدھی جو بہا ہے موسیقی 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 اور فیملی جو تھی تقریباً جا چکی ہیں کھالی کھالی ہے وہ ہو گیا سینجا تو ابھی چلتے ہیں تھوڑا آگے دیکھتے ہیں اور کیا چیزیں یہاں بیار یہ بڑا خوبصور دنوں نے جو یہاں آیا ہے برچ خلیفہ کے بالکل سامنے اگر میں تب تک تین پینوں کیونکہ میں آگیا ہوں تھک اور آپ لوگ انجوائے کریں جتنے بھی شوٹس میں نے کیپچر کیے دو ایمال میں اور برچ خلیفہ کی آسپانس سند آئے گا تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے موسیقی 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 ہیں اور ابھی ہم نے بہت تھوڑا جو ناس کے ایک سائیڈ جو ہے نا وہ ویزٹ کی اور آپ کو دکھائی ہے دبائی مال واقعی بہت بڑا مال ہے یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ایکسپلور کی جا سکتی ہیں اس پہ بقاعدہ ایک واق ٹور بن سکتا ہے لیکن اس ٹائم جو ہے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تقریباً پونے بارہ بجنے لگے ہیں اور ابھی واپس بھی جانا ہے جا کے vlog edit بھی کرنا ہے پھر post بھی کرنا ہے کیونکہ اگر میں یہ لیٹ اپلوڈ کروں گا تو اس کا وہ مزہ نہیں رہے گا تو میں جاتا ہوں یار آپ لوگ بھی انجوائے کریں جس طرح جس طرح میں انجوائے کر رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بھی انجوائے کر رہا ہوں باقیوں نے اپنی چیزیں لے لی ہیں میں دراصل کھانا کھا کے آئے تھا تو بھائی آپ کے نئے جو ہے یہ فرائز لی ہیں بیٹھ کے وہاں پہ کھاتے ہیں ہن جی تو یار دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو vlog اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ یہاں پہ کافی محنت بھی ہوئی ہے ٹائم بھی لگا ہے اور میں نے اچھے اچھے شورٹس کیپچر بھی کی ہیں تو انشاءاللہ اگلے vlog تک کوشش کریں اس vlog کو انا آپ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ motivation ملے تاکہ انشاءاللہ جو ہیں نیکس vlog اس سے بھی اچھے آئیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ